قرآن میں صرف دو جگہ امت کو اللہ تعالیٰ اس طرح کا لقب دے رہے ہیں ایک سورہ آل امران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں تم بہترین امت ہو یہ ایک لقب ہوا دوسرا کہاں پر سورہ بکرا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور ایک بشارت دینے والا بنا کر اور درانے والا بنا کر بھیجا اور ایک دائی بنا کر بھیجا کہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108 میں کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے میں لوگوں کو اس کے طرف بلاتا ہوں میں بھی بلاتا ہوں اللہ کے نبی فرما ہے میں بھی بلاتا ہوں میرے ماننے والے بھی بلاتے ہیں جو ان کے ماننے والے وہ بھی بلاتے ہیں دعوت کرتے ہیں اور میں مشرق نہیں ہوں اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کی عبادت سے بجھو توحید کے پیغام کے لئے ہر نبی ہر امبیاء آتے ہیں